سبری سے انتظار کر رہے تھے اور کچھ سوال ذہن میں ہے جو حضرت کی دارگاہ میں عرض ہے پہلا سوال یہ ہے حضرت کہ محرم کے دینوں میں بعض عورتیں جھاڑی جھالا وغیرہ ساپ نہیں کرتی نیز نہ نیا کپڑا خریدتی ہیں اور نہ پہنتی ہیں تو ایسا کرنا چاہیے یا لیا مذہب اسلام میں سوگ منانا تین دن سے زائد نہیں ہے اس لئے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ وسال پرملال کا سوگ منانے کی نیز سے دسمی محرم کو یا پورے ماہ محرم میں یا ایک سی لے کر دس تک گھروں میں جھاڑو یا جالا وغیرہ یا اور کوئی نیا کام نہیں کرتے تو یہ جہالت ہے نیا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں نیا کام بھی کر سکتے ہیں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکل یہ جہالت ہے اور دوسرا سلال حضرت نابالوں لڑکے یا لڑکی کو ان کے کام کی اجرت دے کر ان سے کام لیا جا سکتا ہے یا نہیں بلکل نابالک جو بلکل ناسمجھ ہو ناشعور ہو اس سے تو اس طرح کا کام اجرت پہ کام لینا یہ جائز نہیں ہے یہ اجارہ باطل ہے فاسد ہے ہاں سمجھدار بچہ ہے کچھ بچے شعور رکھتے ہیں ساتھ آٹھ سال کمر میں اچھے خاصے ہوشیار ہوتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے اگر اجارہ پہ مزدوری پہ کوئی کام کراتے ہیں تو یہ اجارہ مناقض ہو جائے گا لیکن اس کے ولی یا اس کے باپ اس کے گارجیل پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اجارہ یہ برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا یعنی یہ جو مزدوری کا آپ نے اس سے معاہدہ کیا ہے وہ برقرار رہے گا کہ نہیں رہے گا یہ ولی کی اجادت پر ڈیپنڈ کرتا ہے پھر بھی اگر بے غیر ولی کی اجازت کہ آپ نے کسی نابالک ہوشیار اکلمند بچے سے کام لیا ہے تو جو کام لیا ہے اس کی اجرد دینا آپ پر واجب ہے موشیر 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 تیسرا سوال یہ ہے کیا واشنی مشیر میں ناپاک کپڑیں پاک ہو سکتے ہیں یا نہیں واشنگ مسید میں کپڑے ساپ ہو سکتے ہیں پاک ہونے میں شبہ ہے ساپ تو ہو سکتے ہیں اس کی مہر کچیل اور نجاسب لیکن وہاں سے نکالنے کے بعد پھر ایک پانی سے اسے دھونا چاہیے ضروری ہے بلکہ دو پانی سے دھویا جائے ایک پانی سے دھلنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بھی دھلیا جائے پھر دوبارہ پانی میں اس کو ڈال کر کے نچوڑ دیا جائے اور سکھا دیا جائے طاقت بھر نچوڑ دیا جائے سبحان اللہ چوتھا سلال حضرت ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھئے ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہماری قدیم فقہ کی کتابوں میں جو لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ تین مرتبہ اسے پانی میں ڈال کر اگر خوب قائدے سے نچوڑا جائے مضبوطی سے نچوڑا جائے کہ آپ کی طاقت کے مطابق اب اس میں سے پانی نہ نکلے پھر اسے ڈال دیا جائے اور آخری مرتبہ میں تیسری مرتبہ میں اپنے ہاتھ کو دھولا جائے اور کپڑے کو دوبارہ سہبارہ پانی میں ڈال کر کے نچوڑا جائے لیکن فی سمانینا پانی کی کسرت ہے تو اگر اتنا پانی بار بار اس پر ڈال دیا جائے کہ آپ کو یقین کی منظر میں پہنچ جا رہے ہیں آپ کہ نجاست ختم ہو گئی ہوگی اگر آپ کو اتمنان ہو جاتا ہے تو اس سے بھی کپڑا پاک ہو جائے گا حضرت نماز میں آستین یا پینٹ وغیرہ کو موڑنا کیسا ہے اکثر وہ بیشتر دیکھا گیا ہے کچھ لوگ اندر بھی موڑتے ہیں کچھ لوگ کرتے یا شٹ کی آستین اگر یہاں تک ہے تو آدھی کلائی تک اگر موڑ دیں گے تو نماز مکروع تحریمی ہے آدھی کلائی تک اور رہ گئے پینٹ پینٹ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اوپر کی جانب آپ نے موڑا اوپر کی جانب موڑا تو یہ بھی مکروع ہے اور اگر اندر بھو موڑ لیا تو یہ مکروع نہیں ہوگا ماشاءاللہ الحمدللہ اور حضرت چھتا سوال یہ ہے کہ موبائل سے دی جانے والی طلاق طلاق کا کیا ہوتا ہے طلاق کے سلسلے میں اگر موبائل کی خبر معتبر ہے تو دیگر شہادتوں میں کیوں نہیں پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں خبر اور شہادت میں ڈیفرنس ہیں لوگ کو دھوکہ ہو رہا ہے شہادت کا مانا ہوتا ہے گواہی اور آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے کوٹ میں کجہریوں میں کہیں بھی گواہی موبائل یا فون کے ذریعے نہیں مانی جاتی ہے چھوٹا جج بھی تحصیل دار بھی شہادت یعنی گواہی موبائل کے ذریعے کیا مانتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کوئی مانے گا تحصیل دار تو گواہی موبائل کے ذریعے نہ کبھی مانی گئی نہ کبھی مانی جائے گی موبائل ہی پر گواہی مانی موبائل پر گواہی نہیں مانی جاتی ہے خبر موبائل پر مانی جا سکتی ہے تو ابھی خاری صاحب نے پوچھا کہ یہ خبر طلاق کی جو شوہر دیتا ہے اپنے خسر کو یا اپنے سالے کو یا اپنی بیوی کو کہ میں نے تمہاری بہن کو یا تمہاری بیٹی کو یا تم کو عورت کو کہتا ہے تم کو میں نے طلاق دے دیا تو یہ طلاق مانی جائیں گے بس شرطے کی جو شوہر ہے وہ انکار نہ کرے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو موبائل پر تھا ہی نہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے تو لاکھ آواز پہچاننے کا کوئی دعویٰ کرے معتبر نہیں ہوگی طلاق جب تک کہ شوہر خود اقرار نہ کرے سبحان اللہ جب تک کہ شوہر خود نہ اقرار کرے لاکھ کوئی کہے کہ بلکل اسی کی آواز تھی بلکل وہی بول رہا تھا ہرگز معتبر نہ ہوگا اس لیے کہ ان نغمہ تشبہم نغمہ آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے آواز آواز کے مشابہ ہوتی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو آواز سنی ہے وہ اسی مرد کی ہو جو آپ کی بہن کا یا آپ کی بیٹی کا شوہر ہے کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے انکار کو معتبر مانا جائے گا ہاں ایک صورت ہے جس وقت وہ موبائل پر بول رہا تھا وہاں دو گواہ بھی تھے اگر اگر دو گواہ موجود تھے انہیں کے سامنے بول رہا تھا تو اب اس کا انکار ربطی کی پوکری میں ڈال دیا جائے گا اور طلاق مان لی جائے گی سبحان حضرت تھوڑے سے طلاق کے سلسلے میں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ طلاق دینے کا احسن طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت فرماتی ہے دیکھئے طلاق جو ہے وہ ایک تو جب عورتوں کو مندھلی آتی ہے مہینہ آتا اس میں طلاق نہیں دی جا سکتی ہے نہیں دینا چاہیے اگر کوئی دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا ہماری شریعت کو اس کو گنہگار قرار دیا جائے گا تو پاکی کے زمانے میں جب پاک ہو عورت اس میں طلاق دی جائے وہ بھی ایک طلاق دی جائے ایک طلاق دی جائے پھر انتظار کیا جائے دوسرے طہر کے آنے کا دوسری پاکی کے آنے کا اگر بہتر طہر کسی پر چھوڑ دیا جائے تین طہر گزر جائے تین حیز گزر جائے تین حیز گزر جائے تین مندھلی گزر جائے اگر واقعی چھوڑنا ہی چاہتے ہیں تو تین مندھلی گزر جائے گی عورت خود بخود نکاح سے نکل جائے گی شریعت میں یہی اجازت دی ہے اسی طریقے سے اگر واقعی مجبور ہیں آپ تو ایک طلاق وہ بھی پاکی کے زمانے میں دے کر کے چھوڑ دیں تین حیز کی آمد تک ہو سکتا ہے دماغ پھکانے لگ جائے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے غلط کیا تو آپ رجعت کر سکتے ہیں تین حیز کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو کچھ نہیں کرنا نہ نکاح پڑھانا ہے نہ حلالہ کروانا کچھ نہیں کرنا بس یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی بی بی کو اپنی شوہری میں واپس لے لیا بہتر ہے کہ گواہوں کے سامنے کہہ لیں تو یہ شریعت کا اندہ طریقہ ہے ایک طریقہ ہمارے ہاں کیا ہے بڑا غلط ہے ناجائد اور حرام ہے کیا تین طلاق بی ایک زبان جو دے دیتے ہیں یہ ناجائد اور حرام ہے میں تو کہتا ہوں کہ ایسے شوہروں کا سکتی سے بائیکارٹ ہونا چاہیے سماج اور معاشرے بھی اور سب سے پہلے بائیکارٹ کون کرے وہی لڑکی کرے جس کے ساتھ یادتیا چار میں لیکن بہت بڑا علمیہ بہت بڑی ٹرجڈی ہے وہی تیار ہو جاتی ہے سب سے پہلے اسی کے ساتھ جانے کے لیے تو جب وہی سب سے پہلے بائیکارٹ کو توڑ رہی ہے تو شریعت نے اسی کے لیے سزا رکھی ہے حلالہ کیا کیوں وہ بائیکارٹ نہیں کر رہی ہے سب سے پہلے تو اسی کو بائیکارٹ کرنا چاہیے یا ایسے شوہر کا اگر تین طلاق سے اونٹ پیڑن محلہ ہمیشہ اس شوہر کا بائیکارٹ کرے کہ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی تو کوئی بھی لڑکی اس کمینے کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوگی خود بکت خود بکت تین طلاق کا دروازہ آٹومیٹکلی بنگ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن بہت بڑا علمیہ کی سب سے پہلے وہی کمینی وہی کمینہ لڑکی تیار ہو جاتی جس کے ساتھ ظن ہوا اور کچھ لوگ سماج کے بڑے ہوشیار ہوتے ہو کہتے ہیں پھر بیچاری کرے کیا یہ سوال مختی صاحب نہ جائے تو کرے کیا کہاں جائے گی ہو میں کہتا ہوں کچھ دیروں کے بعد تم لوگ کہو گے کہ جس کے ساتھ شادی ہو گئی وہ آپ مرے بھی نہیں اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو اس کی بے وستہ کون کرے گا کوئی کر سکتا ہے اس کو کیا کرے گا بھائی کہ اگر مر گیا تو پھر کہو گے کہ اب یہ کہاں جائے کیسے رہے اللہ تعالی مسبق الاسباب ہے اور انتظام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب ساتھوں سوال یہ ہے کہ بہت سے سنی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی قرم اللہ و عجب القریم تمام صحابہ سے افضل ہیں نیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑا لعن و تعالی کرتے ہیں تو ان کا ایسا کہنا چاہیے اور جو کہتے ہیں ان کا کیا حدود ہے کسی بھی صحابی پر ایک و زر تمام صحابہ اکرام ہمارے لئے قابل احترام کتب احادیث اور قرآن مجید کے نصوص سے مستفاد ہوتا ہے صحابہ سب کے سب عادل ہیں صحابہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائے گے سراحتن رضی اللہ عنہ و ردو عنہ اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کے بارے میں کوئی تفصیل اور کوئی تفریق نہیں یہ ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں بیائی اہم اقتدائے تم احتدائے تم جس کی بھی اقتدائے کروگے تم ہدایت پا جاؤگی اس لئے کسی صحابی پر ٹھیکہ ٹپنی یا ان پر تنقید کرنا ان پر لانتان کرنا یہ سکت حرام 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 ہے اور رہ گیا حضرت علی کو باقی صحابہ اکرام پر صدیق اکبر پر فاروق اعظم پر فضیلت دینے کی بات یہ اہل سنت بلجماعت کے موقف کے خلاف ہے دلالت اور گم رہی ہیں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو اپنے سے افضل مانا بے شک تو ہمیں اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ حضرت علی صدیق اکبر پر لانتان کرے ان کو غیر افضل قرار دے اس لیے اس طریقے کی حرکت اہل سنت بلجماعت کا بندہ ہر کس نہیں کر سکتا بے شک مفتی صاحب طبعہ نماز سوال یہ ہے کیا عورتیں آٹوفیشل زیورات کا استعمال کر سکتی ہیں اگر نہیں تو غریب خواتید کیا کریں شجید کی روشنی میں جواب آٹوفیشل زیورات مطلب یہ کہ سونے چاندی کے علاوہ دھاک دوسری دھاک کے زیور سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاک کے زیور تابہ پیتل جستہ کے زیورات یہ زیورات عورتوں کے لئے ناجائز اور حرام ہیں صرف سونے اور چاندی کے زیورات کی اجازت ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر قاری صاحب نے یہ سوال کیا پھر وہ اپنی زینت کیسے برقرار رکھ رہے ہیں تو اس کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانچ ہے پلاسٹیک ہے ان کے زیورات بھی خوبصورت سے خوبصورت آتے ہیں وہ اپنے زینت کا شوق اس سے پڑا کر سکتی ہے آٹوفیشل زیورات میں دھاک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور زیور استعمال کرنے کو مناع فرمایا ہے بطور زیور ہاں بالوں میں کلیف آٹوفیشل لگا سکتی ہیں ساری کے پلوں میں کلیف آٹوفیشل لگا سکتی ہیں لیکن کان میں ہر ہار یا چوڑی یا ناک میں یہ آٹوفیشل یعنی سونے چاندی کے علاوہ یا پلاسٹیک یا کانچ کے علاوہ کسی دوسری دھاک کا استعمال نہیں کر سکتی ہیں جائز نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دسوہ سوال کیا کوئی شخص بغیر کسی شیخ کی اجازت و خلافت کے ان کے سلسلے میں کسی کو مرید کر سکتا ہے اگر نہیں تو ایسا کرنے والا شخص کیسا ہے دیکھئے مرید میں کرنا کیا پڑتا ہے توبہ کروانی پڑتی ہے کلمہ شریف کا دینیول کرانا پڑتا ہے تو بظاہب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے یہ کہا کہ کیا کسی سلسلے میں وہ مرید کر سکتا ہے ظاہر سی بات سلسلے کا جب وہ اجازت یافتہ ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے مرید کر سکتا ہے یہ بالکل صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو بے فیض رہے گا کوئی فیض سلسلے کی برکت سے نہیں مل پائے گا بے شک بے شک گیارہوہ سوال اور آخری سوال حضور شوہر اگر بیوی کے محل کو ادا کیے بغیر بیوی کے قریب گیا تو اس کا قریب جانا کیسا ہے اور کیا حکم ہے مہر ہماری شریعت میں یہ آٹومیٹکلی واجب ہو ہی جاتا ہے عقد کے با عقد کے وقت یہ آٹومیٹکلی واجب ہو جاتا ہے زبان سے مہر کا تذکرہ کرے یا نہ کرے مہر ہر حال میں اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے لیکن مہر دو طریقے کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ ہم ہاتھ لگانے سے پہلے عورت کے قریب جانے سے پہلے ادا کر دیں گے تب تو وہ ادا کر دینا پہلے ضروری ہوگا لیکن ہمارے یہاں انڈیا میں عام طور سے مہر میں کچھ تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ فوراں دینا ہے کہ بعد میں دینا اس لیے مہر ادا کیے بغیر بھی بیوی کے پاس جا سکتا ہے بلا شبہ جا سکتا ہے کوئی حرق دیں شبہ اللہ اب حضور حضرت سے گزارش ہے کہ تمام یہ ظاہرین حضرات اور سے حضور صوفی ملت علیہ عمد ورزوان میں آئے ہوئے ہیں حضرت کی عقیدت مند آپ انہیں نصیحت آمیز کلمات سے نواز دیجئے ماشاءاللہ آپ حضرات نے مسائل سیکھنے کا شوق رکھا اور